یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پاکیزگی کے دعوے خودی کیے پھرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جسے ہم چاہتے ہیں ہم اسے پاک کرتے ہیں تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے پاک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا سوال ہے اور کمال کا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائیس کروڑ نہیں جتنے انسان ہیں سب کا یہی سوال ہے تو اس کا جواب بھی قرآن مجید سے طلب کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں رہنمائی فرماتا ہے تو جو زکی کا مفہوم تک پہنچنے کے لئے یا اس کو طہارت اور پاکیزگی تک ان مقامات سے گزار کر اللہ کا قرب عطا کرنے تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم تمہیں ہزمائیں گے بھوک سے ڈر سے مال سے جانوں سے پھلوں سے اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے سو جو ان حالات سے گزرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں قرآن مجید خود فرماتا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ ایسے ہی لوگوں پر اپنے رب کی انعیات اور مہربانیاں ہیں اور وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ واضح فرما دیا کہ میرے بندے جب میرے دی ہوئے امتحانات سے عزی قدر کامیابی سے نکلتے ہیں کامیابی سے گزرتے ہیں تو جب کامیابی سے گزر جاتے ہیں تو یہ پھر میری منشاہ ہے کہ میں کس بندے کو کس طریقے کے کس پروسس سے گزار کے اپنا قرب عطا کرتا ہوں کاری صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِنَ اِزْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ الْمِنَا نَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلِهِمْ آَيَاتِهِ وَا يُزَقِّيهِمْ کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کی ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجائے جو انہی میں سے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ میری آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں تو ایک سورس تو ہمیں سمجھ آتا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس پہ نظر ڈالی وہ پاک ہوئے تو کیا اب بھی ایسے لوگ ہیں جن کی نظر سے یہ کام ہوتا ہے سر سبحان اللہ میں نے جیسے پہلے ایک شیر کی صورت میں ارز کیا کہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نسبت رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلے کا ایک سلسلہ رکھا ہے وَبْدَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ قرآن پاک نے ہمیں یہ ارشاد عطا فرمایا کہ وَبْدَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اور وسیلہ تلاش کرو بعض دفعہ انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے کہ انسان ایک راستے کے اوپر چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے لیکن اپنی منزل تک وہ نہیں پہنچتا لیکن بھٹک جاتا ہے کئی جگہوں کے اوپر بھٹک جاتا ہے لیکن اس کے بھٹکنے کے اوپر وہ اپنے بھٹکنے کے بعد جب اللہ سے استعانت طلب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ پھر فرماتا ہے کہ آئیے میرا ان حستیوں کا جو میرے مقربین کا جو راستہ ہے اس راستی کے اوپر چلیں یہ آگے پھر یہ راستہ ہے پاکیزہ مقدس لوگوں کا جن کے راستے کے اوپر چل کے انسان اللہ رب العزت کا قرب اختیار کر دیتا ہے اور اس کی طہارت اور تذکیہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ویسے تو بلے شاہ صاحب نے بڑے پیاری گفتگو فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ جے میں تنوں اندر جانا پھر مقیت جانا میرے اللہ اگر میں آپ کی ذات کو اپنے من کے اندر جانوں سمجھ لوں پاؤں یا یہ سمجھوں کہ اللہ تو میرے من کے اندر ہے تو پھر تو قید بنا لیا ہے تو پھر تو میرے قید کر دیا جے میں تنوں اندر جانا پھر مقیت جانا جے میں تنوں باہر جانا تو میرے اندر کون سے مانا پھر خود فرماتے ہیں حب علی شاہ صاحب اب فرماتے ہیں کہ اندر تویں باہر تویں میں بھی تو اتتو بھی تو اتتب اللہ سمجھ لے مانا ایک مرحلہ آتا ہے من تنشدن تو من شدی جو اللہ کے بندوں کا واسطہ وسیلہ شرح صدر ہو گئی ہے فنائیت ہو گئی ہے سیدھی سی بات ہے مولا علی کرم اللہ وجل کریم و علیہ السلام نے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ایک راستہ تو میں بتاتا ہوں آپ نے تو ہزار ہا راستے بتائے لیکن ان میں سے ایک راستہ ہے ہماری مطلب تجوید کے اصولوں میں یہ چیز میں پڑھاتا ہوں پچھلے کے عرصے سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں یہ تذکیہ کا آپ اندازہ لگائیں اور یہ بندے کا سٹیٹس آپ اس کا اندازہ لگائیں فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اس لئے کہ حضور نے فرمایا قرآن وعینی فیصلہ اگلی بات اس سے بڑی پروفیر صاحب اس سے بڑی بات ہے کہ اگلی بات آپ نے فرمائی کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے ہم کلامی سے مشرف فرمائے تو میں اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں سبحان اللہ